سماء زات عبرات ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض زات محاد ولا خلق سو اعتماد والسلام والسلام والتعیت والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبرکتة ومندر العباد من الحلکت سیدنا ومولانا قبل قاسم محمد اهل بیتك الطیبین الطاہرین المعسومین المزنوخین الہل ہم قدیل الڈینا اذهب اللہ وڑا رحمه الرجاس اما بعد خفت قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور الصماوات والأرض لی وفرقانه حق against zero وفرقانه جمحیدیم الملکہ بعد اثر هاتر مساанием مردگارِ حلق نے ابنا تعالف پرانے وزیر پہ بہت واضح انفراز میں دروایا ہے اور میں ایک سر ایک چمعہ کہتا ہوں جب بھی سورہ مبارک نور کی آیت پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کے کسی تعالف کی گنجائش نہیں رہتی جب ذات اپنا خود تعالف کرا دے پھر کسی اور مزید تعالف کی تعالیت میں ضرورت نہیں ہوتی اب اس آیت میں خطاب یقینا مسلمانوں سے بالخصوص ہے اور انسانوں سے بالغموم کہ پریشان نہ ہونا گھبرانہ نہیں ادھر ادھر پگداؤ نہ کرنا تائبائی نہ دیکھنا حیروں غیروں سے نہ پوچھنا اپنے جیسوں سے نہ پوچھنا اگر میرے پاڑے میں جاننا چاہتے ہو میرے پاڑے میں جاننا چاہتے ہو مجھے پہچاننا چاہتے ہو میرا تعارف چاہتے ہو وہ لوگ میرا تعارف یہ ہے اللہ ہون نور السبابات والعرض اللہ آسمان اور زمین کا نور اب یقین ہے میرے حصے تو اتنی آسان آیت ہے کہ اس کے کوئی مشکل نہیں اور اس کے یقین ہے کسی محصر بھی ضرورت بھی نہیں کوئی تعبیل کی ضرورت بھی نہیں کوئی تطبیر بھی ضرورت بھی نہیں کسی تفسیر بھی ضرورت بھی نہیں جب اللہ نے کہا کہ میں زمین اور آسمان کا نور یہ اللہ کا حتمی تعارف ہے جس کے آگے پروڑگاہ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا یعنی جب اپنی ذات کی بات کرتا تو کہہ رہا ہے میرا نور آسمان اور زمین کا نور ہے یعنی جہاں پر بھی تمہیں نور دفائی ہے یقین اللہ کا نور ہے اب یہ اس کی ذات کا تعارف ہے اس کے صفات کے تعارفات بہت زارے ہیں صفات اس نے پڑی کی نمائی ہے صفات اس نے اللہ کے نمائی ہے اللہ محدود اس کی صفات لیکن جب اس نے اپنی ذات کا تعارف دنایا تو یہ کہہ کر آیا کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اب میں آج سے پوشکا چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین کیسے منافر ہیں یہ روشن کیسے ہے یہ صبح جب ہوتی ہے تو نورانی کیسے ہو جاتی ہے یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے کہ جب سورج دلو ہوتا ہے تو دن انکل آتا ہے یہ پوری دنیا منا پر ہو جاتی ہے پوری دنیا میں جو روشنی ہے پوری دنیا میں جب نور ہے وہ سورج کا ہے بات تو بہت سہی ناکھا چھوٹیں اس کو میں جب چاہوں گا تو میں مانگوں کو باتا تو پروڈگار نے جب کہہ دیا کہ میں آسمان اور زنین دلنوں تو میں نے ایک سوال کیا کہ جب دن ہوتا ہے یہ رات کیوں ہے اندھیرہ کیوں ہے کسی بچے سے بھی پوچھ دیں کہ اندھیرہ کیوں ہے بچے گئے کہ سورج چھو گیا یعنی جب روشنی تھی تو سورج کی مجھ سے تھی ہمیں دکھائی دینا یہ سورج دل ہو رہا ہے اس کی کننیں جب پوری گینہ میں پھیلتی ہے تو دل ہو جاتا ہے سویرا ہو جاتا ہے اندھیرہ بیٹے جاتا ہے نور ہو جاتا ہے تو یہ جب پوری کائنان میں زبین و آسمان تجھو Pip outlet بھائی دے رہا ہے یہ تو سورج کا آرے ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زبین و آسمان میرے نور سے روشن ہیں ابہ اس وائد دلمے سے ہوتا ہے کہ یہنہ سورج کا نور ہے یہ سورج سے روشنی آرہی ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اس کا مطلب ہے کہ جس نور کی وہ بات کرتا ہے وہ وہ نور نہیں ہے جس سے پھن منبر ہو جاتا ہے وہ وہ نور ہے جس سے پھل منبر ہونا چاہیے سوچایا پھن کو نورانی بنا لے مالا نہیں بلکہ دل کو نورانی بنا لے مالا وہ کہتا تمہارے دل پہ اگر نورِ ہدایت آ جائے سمجھ لینا وہ میرا ہی نور ہے اور جہاں ہدایت نہیں ہے وہ نورِ الٰہی نہیں ہے اس لئے اس نے کہا کہ جہاں پر بھی ہدایت ہے جہاں پر بھی ہدایت کا نور ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے لیکن مجھے پھر بتائے جائے کہ کوئی اس دنیا میں مسلمان ایسا ہے میں مومن کی باتی نہیں کرنا میں اسلام والے کی بات کرنا میں مسلمان کی بات کرنا میں کلمہ دو کی بات کرنا میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کی بات کرنا کہ کہیں کسی نے چودر سو برس میں کلمہ پڑھ کے یہ بتایا ہو کہ اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا کہیں کسی مسلمان کسی کلمہ ہو کوئی نو مسلم کوئی یہودی سے مسلمان ہوا ہو کوئی عیسائی سے مسلمان ہوا ہو کوئی دل سے مسلمان نہ ہوا کوئی زبانی مسلمان ہو کوئی پتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آیا ہو لیکن اس کی آج دین میں پھر بھی وہی ہو کسی ایسے کو بتا کسی ایسے کو دفاع کسی غانبی کسی مفتی کسی ملہ کسی سے پوچھ کے بتا کہ تم نے قلبہ پڑھا اللہ کہہ رہا ہے جب نور ہدایت روشت ہوتا ہے تو وہ میرا نور ہے دل کو منہ پر کر دیتا ہے یعنی دل کو منہ پر کرنے والا نور کونسا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے بڑی ہدایت تو یہی ہے جس کی وجہ سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے نور ہدایت کی طرف آئیت ہوتا ہے تو کوئی ہے ایسا مسلمان جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے کرما پڑھایا میرے دل میں جو نور آیا ہے وہ خود اللہ نے کہا جا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا آج تک کسی کا رابطہ اللہ سے ہوا ہی نہیں آج تک کسی نے اللہ سے رابطہ کسی کا ہوا ہی نہیں اللہ نے جسی سے بات ہی نہیں کی اب جس طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا نور ہدایت کاش کے جمعہ پہنچ جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا جو نور ہدایت ہے کیا وہ بل واسطہ ہے یا بلا واسطہ کیا وہ بل واسطہ ہے یا بلا واسطہ دیکھنا یہ ہے جو آسمانوں سے اللہ کا نور ہدایت سمین کی طرف آجا ہے تو کیا براہِ ناز کھا رہا ہے اگر براہِ ناز کھاتا تو ابو جہل کو معلوم ہوتا کہ اللہ ہے اگر براہِ ناز اللہ نمور ہے ہدایت سب پر آ رہا ہوتا تو ابو جہل کو بھی پتا ہوتا کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے محمد الرسول اللہ کہنا ہے لیکن یہ ہر کسی کا اس یقین کی طرف منتقل نہ ہونا جس یقین کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ جس تک بھی پہنچا ہے سب پر سے پہنچا شکر ہے کہ جب اللہ میں جو سکتے ہیں جو آج یقین ہم میری طرف ہے اور میں شکر گناہ رہا ہوں گے اس میں کہتا ہی نہیں شکر ہے اور میں آپ کو موڑوں با اور یقین ہم سے دعا دوں گا کہ جب میں آیت کو روایت سے ملا ہوں جب میں آیت کو برایت سے ملا ہوں جب میں آیت کو حدیث سے ملا دوں گا تو یقین ہم پہنچ جائیے کہ اب کیسے پتا جلے کہ آج تک جو نور ہدایت آ رہا ہے وہ کس سبب سے آ رہا ہے یہ جب آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جو آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کیا کرتا ہے اسلام کا داخل ہو گئے تو یقین ہم نور ہدایت تو رکا دے گئے کہ اشکر اللہ پہنچ جاتا ہے آج بھی تو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں آج بھی جب مسلمان ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے آج بھی نور ہدایت رکا نہیں ہے جملہ آپ نے پیچایا کیا میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ اللہ نور ہدایت سبب کے در یہ بھیج رہا ہے بلا سبب نہیں ہے بغیرے باسطہ کسی تر نور ہدایت نہیں پہنچ رہا ہے اگر آج بھی کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو پتہ کرو ماں نور ہدایت کس سبب سے آ رہا ہے آج بھی اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو نور ہدایت خدا بندی کسی سبب سے آ رہا ہے نہ پتہ چلتا کہ وہ نور ہدایت خدا بندی کسی سبب سے آ رہا ہے میرے پاس سیکھو جو نہیں جو آپ کے حوالے کر سکتا اس سبب کے حوالے سے اس واسطے کے حوالے سے اس وزیلے کے حوالے سے اس سبانیس کے حوالے سے اس بجا کے حوالے سے لیکن بڑا جمعہ کے حوالے کرنا ہوں کہ کائنات میں چودہ سا عورت تو ہمارے پاس گزر کے رہے ہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس ہستی کے متعلق کسی نے سینہ چھوک کر کہا ہو کہ جب جانا کازمین کی دروازے پہ رکھ جانا پاب المراد پہ رکھنا اور پھڑے ہو کر پہلے یہ جمعہ ضرور پڑھنا کہ دو مازون کا مخاطب کر کے یہ جمعہ ضرور پڑھنا السلام علیکہ یا نور اللہ فی جلو بات ایز باب المراد پہ رکھنا پہلے کہا یہ جمعہ ضرور پڑھنا شاکو ایمان کو مخاطب کر کے السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات اللہ اے زمین کی تاریخیوں میں اللہ کا نور کچھ پر سلام اے زمین کی تاریخیوں میں اللہ کے نور کچھ پر سلام اب پتہ چلا جو اللہ نے کہا عقیدہ اگر جواب ہوتا ہے نا تب نہ خلو ہوتا ہے نہ نسہری ہے تو اب جو جمعہ کہہ رہا ہوں اس کی تجربی میں پہلے کہا ہے جب عقیدہ جوان ہوتا ہے جب صفت جوان ہوتا ہے جب یقین کامل ہوتا ہے تو نہ خلو ذہن میں آتا ہے نہ نسہریت آ جاتی ہے کیا کہا کہ جیسے ہی ساتھ میں ایمان کے طرف روک کرنا ابھی باب المران کے دامل ہونا سجدہ بجال آنے سے پہلے پہلے ہی جمعہ کہنا السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الرز اے زمین کی تاریخیوں میں اللہ کے نور ہدایت موسیع نازم دشت پر سلام اب سوچ میں آیا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمان و زمین کا نور ہوں کبھی کہتا ہے کہ میں قاضل کی زورت میں ہوں کبھی کہتا ہے اقتطین کی زورت میں سلامت رہے ہیں بات زمینیں پہنچ رہے ہیں اگر مفتو آپ تک پہنچ رہے ہیں اللہ نور السلام اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اور معصوم کے لئے چاہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا نور اللہ کتنے لوگ ہیں جو زیانت میں تشریف لے گئے سب کے سب پہنچ رہے ہیں زہین بیٹھے یعنی ایک پر بیٹھے اور مبارک سام بیٹھے کتنے حضرات بیٹھے جو مصرح سے زیانت پر جا رہے ہیں لیکن نہیں آگیا باب المراد زہن میں جو لے گیا خدا اس کو پھیجے اور جو جا چکا ہے تو زہن میں لائے کہ باب المراد پر رکے روے ہو وہیں سے تو داخلہ ہوتا ہے باب المراد کیا ہے آجترو کا نروازہ اس لیے کہ دو امام ایسے لے رہے ہیں کہ ان میں ایک باب الحبائج ہے ایک باب المراد ہے میرا ساتھا امام باب الحبائج اور امام تبیع جواد باب المراد یعنی دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے مراد لے بھی ہے تبی کاز میں جاؤ آجتیں پوری کرنی ہے تبی کاز میں جاؤ اس لیے کہ یقین بہت دیسے آپ پیٹھیں میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن میں دمیقر پر آجتے ہی موضوع درہ صاحب بتا کہ کسی دوسرے صاحبی سے میں اپنے امام تک آجا تبیر میں نے مدل دی ہے تاکہ جلدی سے میں آجام اس موضوع تک جس تک آپ کو لانا چاہتا ہوں پہلا جو لگیا ہے میں نے اس کی جو تک کہا تھا بچوں کے لئے ارشار رہا ہوں کہ چودہ سو پرس کی تاریخ میں کیا کسی خود ساختہ بنے ہوئے خلیفہ کو سربراہ کو کیا کوئی ایسی شخصیت کوئی عالم اسلام دفع سکتا ہے کہ کسی نے ٹھوک بجا کے سینہ اپنے سینے پہ ہاتھ مات اللہ علیہ آنگ یہ کہاو کہ میں ہی زمین پر اللہ کرنوں ہوں میری نگا پہ جملہ بڑھا تھا آخری نگا میں شاید چھوٹا جملہ چودہ سو پرس کی تاریخ میں پڑے پڑے خلفہ گزر گئے بڑی بڑی شخص یہ تھے بڑی بڑی ہستیاں گزر گئے کسی نے یہ کہا کہ میں زمین پر اللہ کا نور ہوں ہاں یہ ضرور کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم لاکھ ہو جاتے یہ ضرور کہا یعنی کھولا انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ نور نہ ہوتا تو ہم دینے ہی نہ رہتے ٹھیک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اگر علی نہ ہوتے تو ہم لاکھ ہو جاتے اس کا مطلب ہی ہے کہ اگر میں نور ہدایت جو علی کی صورت میں روحشن رہے یہ نہ ہوتا تو ہم اپنے پیچھلی داری کیوں ہی میں ہوتے کہ ہم ایسے ہی ان کے سامنے ہاتھ باندے ہوتے جو عادتا آج بھی باندے ہوئے ہیں تو اب لائے کوئی شخصیت لائے کوئی ہستی لائے کوئی نمائکہ لائے کوئی رحمت اس لئے یہ کہا کہ میں زمین پر اللہ کا چمکتا ہوا نور لیکن یہ بہت بلن بات سے شروع ہوئی ہے جہاں ایمان کا زہرت نمہ شروع ہوتا ہے یہ چوتھا جنتا ہے پہلے تو ایمان کا تعارف ہے پہلے تو یہ کیا ہو گیا ہے کہ اے اللہ کی حجت دُت پر سلام اے اللہ کی نمائن کے دُش پر سلام اے آدم کے ماری دُش پر سلام لیکن جب بڑا حراست تعارف ہو رہا تو پہلہ جولہ کیا ہے اے سمین پر اللہ کے نور جولہ کہہ دوں میں جس کے لئے ذائمت دیتی کہ کوئی غلو اور نسیریت نہیں ہوتی یہ زملے کیلئے بڑی آج ساکھی سے کہہ رہا یہ زملے کے لئے میں نے کہا کہ نہ غلو ہے نہ نسیریت اگر عقیدہ جوان ہے اس کا مطلب ہے کہ جو دربار موسیع قاضم پر تاثل ہوتا ہے وہ موسیع قاضم سے بننے نہیں اللہ کے نور سے بننے جاتا ہے جیتے ہیں جہاں کا جولہ پہنچا ہے سلامت رہے ہیں موسیع قاضم جو خوش رکھیں آپ کو جیسے آپ نے سنائے تھے جب کہہ دیگا یعنی زیادت کسی خجت کی نہیں ہو رہی آپ جب جانا تو یہ جولہ میرا زہر ضرور آئے گا کہ ہم کسی صاحب قانون سے ملنے نہیں جا رہے ہیں ہم اللہ کے نور کی زیادت کرنے جا رہے ہیں اور یہ وہی نور ہے کل تک اس کے جد کو اللہ کا چہرہ کہا جاتا تھا تو اللہ کے چہرہ ہی سے تو اللہ کا نور ساتھے ہوگا ہم اللہ کا چہرہ ہی ساتھے ہوگا اللہ کا چہرہ ہی ساتھے ہوگا کہ وجہ اللہ سے ہی نور اللہ ساتھے ہوتا ہے یہ آئے ہیں قرآن میں قرآن میں آج تک موجود ہے سورہ نور میں اللہ ہو نور ساتھے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے آج تک نور ہے کہ نہیں ہے جب آج تک اللہ کا نور باتی ہے تو وجہ اللہ بھی باتی ہے جس سے نور ہے خدا ساتھے ہو رہا نور بھی باتی ہے وجہ اللہ بھی باتی ہے تو اب اگر نور اللہ سے ملنا ہے تو وجہ اللہ کی طرف روح کرو دیکھیں قرآن کی آئے تھوڑی ہے میں نے یا اگر طرف سے نہیں کہا وللہ المشربو والمغرب فا اینما تولو فسما وجہ اللہ مشربی اللہ کے لیے مغربی اللہ کے لیے جدا روح کرو گے اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے تو وجہ اللہ دو ہر سے کہا ہے مغربی اللہ مغربی اللہ سے بات کرتا ہے وجہ اللہ ہر جگہ ہے قرآن کی آئیت ہے فسما وجہ اللہ جدا روح کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے قرآن کی آیت ہے منطبت خان کی بیٹے ہوئے جو مستقل مزرے پڑھتے ہیں تو اب دیکھئے کہ شاید شاید میں کہا جاتا ہے شاید اللہ کا شاگل ہوتا ہے یہ آرمی کی مسئل مشہور ہے لیکن یہ غزل کے شاید کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ اللہ غزل نہیں پڑھتا اللہ منطبت پڑھتا ہے غزل نہیں پڑھتا اشعرات علاوید الرحمن یہ جو شاید کے ذہن میں منطبت خسیدہ دکاروں کے ذہن میں نہیں خیالات آتے ہیں چودو سا برس ہوگئے علی کو ہوئی ہے نا پڑھتے ہیں ہوئی ہے فضائل بھی ہوئی ہے کوئی ہمارے پیلی کے بعد تو ہیدنے لگتے ہیں فضائل بھی ہوگئے ہیں فضائل بھی ہوگئے ہیں اور ہر برس محافل گواہ ہیں کہ اسی علی کی شاہد میں ہر برس نئے مصرے آ رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں نا فضائل تو وہی ہے لیکن ہر برس نئے مصرے آ رہے ہیں سیکھوں اور اللہ کو تعداد میں نئے مصرے آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں علی ہوئی ہے فضائل بھی ہوئی ہے اس لیے کہا کہ اشعرات علامیز الرحمن شاہد ہوتا اللہ کا شاہد ہوتا اللہ کی فکر لا محدود ہے اللہ کے کلمان کا احادہ نہیں کیا جا سکتا قرآن کی آئیت ہے دنیا کے سارے سمندر سے آئی بن جائے ہیں سارے جو راک کلم بن جائے ہیں قرآن کی آئیت ہے کہ پھر بھی اللہ کے کلمان کا احصہ نہیں ہو سکتا جس کے لیے کہ تیانی کرنا وہ ضرورت دینے گا نا کہ شاہد جو ہے وہ اللہ کا شاہد ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں کہ جو فکر قدرت سے ٹکرا جائے ہیں ایسی بات نہیں کرتا شاہد کم جو فکر قدرت سے ٹکرا جائے قدرت نے کہا فَأَيْنَا تُوَلُّو فَسَمَّا بَجُلَّا جِدھر روح کروگے قدرت بجللہ کو پاؤگے جِدھر روح کروگے قدرت بجللہ کو پاؤگے اب شاعر کے قلب پر الہام ہوا اور شاعر نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ سہر ہوئی شبے میں راج کی تو لوگوں نے جمال پا کے روح سید البشر دیکھا کہا یہ سب نے غلاموں سے کیجئے کہ شاعر جو کچھ حضور نہیں یا شاہ عشقر دیکھا کوہر فشاہ ہوئے لالے لبے رسول کریم کہ سب سے ردبہ حیرت سیادت تر دیکھا والی والی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آئے اللہ علی علی نے خطاکا جو کچھ حضور کی تھی کہتے ہیں حضور کی تھی کریں کریں چھ حضور کی تھی کریں پہنچا شہالت کریں جب کی جہازت سا بے نے سہل سے بنا کان پاسا تینکا رائم کریں ہوئے کریں خطاکا جھ عشق ہے لہا علی جو خطاکا جو خطاکا جب پانی گامہ علی یستگمہ میری تباں پیانہ آراء براہ کانی کے بس بات تک ہو رہی ہے لیکن چاہتا ہوں کہ یہ جب لئے آپ کے حوالے ہو جائیں جنر دیکھو گے وجہ اللہ کو پاؤ اس کی تشریف کرتی بھی رنیز دیکھ کہ پیغمبر نے کی زمین سے دیکھی قابق اور ذہن تک ہر جگہ وجہ اللہ کو نہیں نور اللہ کو دیکھا جس کی وجہ سے زمین اور آسمان روشن زیادر کو آگے تھا جنرہ اگلا جنرہ سنیا زیادر کا جنرہ بہت کچھ اور تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جنرے پر ذہن میں آگے تھا اگلا جنرہ کے حوالے کرتا ہے زیادر کا جنرہ اور یقین انہیں اتنا آسان ہے اتنی آسان عربی ہے اور میں اکثر رہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ تورشیدہ پر بیٹھنے والے اتنی مجلی سے سن چکے ہوتے کہ ان کے لئے عربی بھی آسان اللہ تھی فارسی تھی آسان اللہ تھی اور وہ تو ہے ہی آسان اب پتہ آسان جنرہ تھا کہ صلاح والے کہ یا نوراللہ بھی ظلمات اللہ یعنی اس کی تجربے کی ضرورت ہی نہیں کی بچہ بچہ سمت گیا کہ میں اس زمین کی تاریخی میں لیکن ہوں دشور صلاح یہ کہیں بڑا آسان جنرہ تھا اب اولا جنرہ بھی بڑا آسان اور بہت بھاری جنرہ اس کا پزل بصد صرف ہم اٹھا سکتے اس لئے کہ ہم سلمانی ہیں ہم سلمان کی فکر سلمان ٹکنے والے وہ سلمان ٹکنے والے تو اس کا فزد بھی ہم ہی اٹھا سکتے اس کی تشریح بھی ہم ہی جانتے چودہ سلمان سے اس کی تشریح ہو رہی ہے اور ہم اس کو قبول کر کے چلے جانے میرا جنرہ سمجھوئے آگے آپ اگر آسان کہ اتنا آسان ہے کہ آپ سمجھ جائے کتنا آسان دیکھئے چلی پہلے ایک لفظ کی تشریح کر دیں کہ اگر کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ خازم کسے کہتے ہیں خازم جو خزانے پر معمور ہو یعنی اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو خازم سے کور بزروری ہے اس سے کہہ گا بھی مجھے یہ چاہیے جو بھی خزانے میں ہوتا دیرام ہے دیاں دے گا دھیدہ ہیں ، دیگا دے گا سوڑا ہے ، چاندی ہے ، رپیہ ہے ، draws اللہ ہے ، ال chatter یہ کہہ کچھ خضانے پر ہے اب جس کو خضانے سے تو چاہیے خازد کہاں گا تو خذارم وہ چاہیے خاضند کر دیں گا خاضد کہتے ہی اس کو ہے جو خزانے پر معمول بھی ہو خظانے ہے کا مختاف نہیں دیکھیں پہلے بتائیں کہ جملہ پہنچا ہے نہیں پہنچا آپ میں زیانت کا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ساتھ میں آپ کو مخاطب کر کے کہو پہلا جملہ کیا ہے اے زمین پر اللہ کے مورد دوش پر سلا اور آپ کو قسم کر کے اہمی میں ہی سبج جائے گا جو جملہ کہہ روح اسی لطفہ آجائے گا دوسرا جملہ یہ ہے کہ السلام علیکہ یا خازن علم النبیین یہ جارہے ہیں سلامت رہے ہیں جمعات اللہ اے انبیاء کے علم کے خازن مجھ پر سلام یعنی اگر آدم کو علم چاہیے تو سلام اگر نو کو علم چاہیے اگر ابناہیم کو علم چاہیے اگر نوزا کو علم چاہیے اگر عیسیٰ کو علم چاہیے تو دروادہ یہی ہے سب یہی نہیں ہے اللہ جملہ یہ ہے کہ السلام علیکہ یا خازن علم المرسلی اے رسولوں کے علم کے خازن تجھ پر سلام یعنی اگر کوئی رسول بن رہا ہے نبی سے ہٹ کر اوپر جا کر تب کی خزانہ اے موسی اکازی بھی سے مل رہا ہے تب کی خزانہ اے موسی اکازی بھی سے مل رہا ہے آج شیملا جملہ پہنچ جائے اب جملے تو یہ کہنا ہے آنکہ سمجھ گئے آیا ہے اس لیے کہ آج میں اپنے ہین یہ سائے تطریر کر رہا ہوں پہلا لفظ خازن اس کی بھی تشریح ہو گئے ایک اور لفظ ہے اور وہ لفظ اس سے بچہ 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 باتے تھے وہ لفظ کیا ہے اتنا مشہور لفظ ہے کہ پیتھوں پر چباتے تھے نا بسیدن ہوگی تھے لہی دروازے پر رکھتے تھے اور وہ دروازہ وہ واحد دروازہ تھا کہ جسے اللہ نے کہا تھا بس یہ میرے بیر میں کھول آ رہا ہے با یہ سارے دروازہ بات ہو جائے اللہ نے اپنے گھر میں اپنے گھر کا دروازہ کھلا لکھا مسجد میں مسجدین کا تو دروازہ کھولتا ہے کسی یارکہ کا دروازہ کھل جاتا مسجد میں دروازہ کھلا ہے وہ مسجدین کا اللہ کو بسند ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں کسی زہر کے گھر دروازہ کیوں کھولا ہوا ہے زہروں کے دروازے بند کر anywhere مہین سے پتا چل گیا نور اللہ کون ہے غیر اللہ کون ہے کہ نور اللہ کون ہے اور غیر اللہ کون ہے جو خیلیت تھا اس دروازے بھلوک ہے جو اپنا نور تھا پہ 자ر پہلدہ کھلا رہے گا اس ل grade میرے گھر میں میرے اکھر کا دروازہ کھلا رہے گا تو ایک دروازہ تھا جب کھلا ہوتا اس دروازے پر جب رسول آتے تھے متققaccaga Ariel روایت ہے کہ اس دروازے پر جب رسول آتے تھے تو پاس بات پہلے رسولا کہتے السلام علیکہ یا احل غیر نبوہ دیکھیں دوسرا جمعہ السلام علیکہ یا معدن الرسالہ یہ جو لفظ ہے نا معدن یہ سمجھانا ہے بس معدن کیا ہوتا ہے اتنا آسان لفظ ہے کہ آج کلوچستان کی بہت باتیں ہو رہی اس میں بڑے بڑے پہاڑے پہاڑوں میں معدنیات ہے معدنیات معدنیات میں کیا ہے اس میں فیرودے کے پہاڑ بھی ہے اس میں یعود کے پہاڑ بھی ہے اس میں نمک کی کانی بھی ہے اس میں ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں دنیا کے پاس نہیں ہو رہا پر ہے سونے کے پہاڑ سونا بھی نکل کر یعنی جو سونے کا پہاڑ ہے اسے کہتے ہیں یہاں سونے کی معدنیات یعنی وہ پہاڑ سونے کا معدن ہے جہاں پر یعود نکلنا ہے وہ پہاڑ یعود کا معدن ہے یعنی اگر کسی کو یاپود چاہیے تو وہ اس مہدن یاپود تک جائے گا ایک بڑے ناظر پر نزل پر آگئے کسی کو فیروزہ چاہیے تو وہ اس مہدن فیروزہ پر جائے گا بہن سے اس کو فیروزہ پر پتھر مل جائے گا کسی کو یاپود چاہیے مہدن یاپود تک پہنچ جائے گا مہدن اس کو یاپود مل جائے گا کسی کو سونا چاہیے وہ سونا کے مہدن تک پہنچ جائے گا مادنیات کی صورت میں، صورت سے ہاتھ میں آجائے گا یعنی جس چیز کی معادن تک پہنچو گے وہ چیز تبارے ہاتھ میں آجائے گا اگلا جملہ کہتو مارک صاحب حق کی اجازت ہو تو اگلا جملہ یہ ہے اور اتنا آسان ہے کہ آپ پہنچ جائے گا میری طبیعت جو ہے وہ خود پرکیف ہو رہے گا کہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا لیکن ہم دہر سوارت ہو جائے گی معادن سفر میں آگیا اگلا جملہ یہ ہے کہ ساتھ میں امام کو بہادر کر کے کہنا السلام علیکہ یا معدن الوحی المبین اے وحی کے معدن تجھ پر سنا تجھ پر سنا تجھ پر شکر لے اے اللہ کی وحی کے معدن اے اللہ کی وحی کے معدن تجھ پر سنا آپ سمجھ پر آیا جبرائیل پتاہ اوپر سے آنا ہے وحی لے کے حاصل وحی نکلتی یہی سے ہے کہ آج سے جملہ سر تک ہو جاتا معدن وحی یہ گھڑا تھا